دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں سجادت خانجازی نہل کرپ اور پاکستان کی غدار حکومت جو ہر حد کو پار کرنے والی ہے اب جیلی مقدمے میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جج دلاور کی مدد سے پوری جوڈیچری کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کی سارے اداروں کو ملا کر عمران خان کو صرف نہل کرنے کے لئے بغض عمران میں یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اب ایک بوکس کیس میں جس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس خود کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اس میں عمران خان کو نہل کرنا ہے وجہ جی ہے کہ عمران خان کا خوف ان لوگوں کھاتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی حد کو کراس کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اب دیکھیں منصور علی خان اور اس کے ساتھ سیراب بانو نے عظمہ بخاری کی کلاس لگا دیس کی حکومت کو شرم دلانے کی کوشش کی لیکن شرم ان لوگوں کو آتی ہے جن کی غیرت ہوتی ہے کیا فرق پڑتا ہے بات یہ ہے کہ میں اگر بات پوری کر لیتی تو آپ کو شاید انٹرپشن کے ضرورت نہ پڑتی پہلے تو بات یہ ہے کہ شعب شاہین صاحب جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ اپنی مرضی کا آئین سناتے ہیں انہوں نے تو باشاءاللہ اس کیس کو فکس کرانے کے لیے بہت میند کی ہے سیرابانو صاحب ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے یوسف رضا گلانی صاحب ناہل ہوئے پاکستان کی تاریخ ہے اور اب اسی طرح لگ یہی رہا ہے کہ شاید خان صاحب بھی ایک سے دو دن کے اندر جو ہے کچھ ایسا کو فیصلہ جو ہے وہ آنے جا رہا ہے نازی میں جب بھی ہوا یہی کہا گیا کہ انصاف نہیں ہوا زیادتی ہو گئی اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے انصاف پتہ نہیں اب یہ جتنے مکتدر ہلکے ہمارے تجزیہ نگار بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ٹویٹ دس لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور سیم الفاظ ہوتے ہیں پتہ نہیں کون بنا کر دیتا ہے اور کپی پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی بعد میں ہم کچھ سالوں بعد یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ یہ انوالب تھے یہ یہ جج تھے یہ یہ تاریخ مری ہوئی ہے آج جو یہ لوگ یوسف رضا گلانی صاحب کے لیے اندر فلور مافی مافی تو نہیں مانگی بہت افسوس کا اظہار کیا تھا حلیق اس کو کہ خود کالا کوٹ پہن کے اس کی تشریح کروانے جج صاحب کے پاس چلے گئے بڑے میاں صاحب گئے تھا تو وہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا تو یہ ہوگا کیا کر سکتے ہیں اور عدالتوں کا کیا میں بولوں کیوں نہیں آپ بول لیجئے اگر آپ کو لگا کہ نہیں غلط ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ نہیں باقی یہ کہ عدالتوں کا انصاف اب کیا مطلب ہے آپ کا زور کلفی والے پر چلتا ہے آپ اپنی ان کی وہ جج کی اہلیوں کو بچانے کیلئے فاسدی زمانت مل جاتی ہے اور ابھی تو جج چھوٹیاں پہ گئے ہوئے تھے پھر یہ چھوٹیاں کے بیچ میں کیسے ہو گیا نہیں لیکن جج صاحب کسی پر بھی عدالت لگا سکتے ہیں جی بلکل مجھے بتائیں نا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے نا کہ بجائے کے بعد میں بیٹھ کے آپ لوگ افسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی اس قسم کی روایت ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہی واپس چیز ریٹرن ہو کے آپ کے پاس آتی ہے اور پھر وہ کرتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو بیٹھ کے پوچھنا چاہیے اور یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے بجائے چار سال بات بھی بیٹھ کے یہاں پر ہو رنگے کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا باقی فیصلہ تھا بھی بہت سارے پینڈے ہیں عزمہ صاحبہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر آپ لوگ ریڈیٹ کریں کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا اس طرح نہ ہوتا ایک فارمہ پرائم نیسٹر کے ساتھ یہ سموک نہ ہوتا تو بہتر تھا ریڈیٹ نہیں کرے گی آپ لوگ اگر ابھی تو توشہ خانہ کا کیس جو چل رہا ہے اس کے اندر معاملات بڑے سیدھے ہیں کہ انہوں نے جو دو نمبری کی ہے کاغذات کے اندر جو انہوں نے دیکھی نا اب وہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاں گھڑی بیچی وہ گھڑی والا کہہ رہا میں نے نہیں خریدی اور وہ نیا کہاں نکال کے لیا ہے اپنی طرف سے ماسٹر سٹوک کھیل ہے جنہوں نے ماسٹر سٹوک کیا ہے کہ جی وہ برگیڈیر صاحب میرے ملکری سیکٹری جو ہے ان کے مدد سے میں نے گھڑیاں بیچی تھی تو اور پھر یہ ہے کہ ان کو خود وٹنس بھی نہیں لاسکتے سارے صاحبہ یہ تو اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اگر کوئی چوری کی ہے میں یہ لفظ ہی استعمال کرنا چاہتا لیکن تو شاکھان میں صرف گھڑی تھی نہیں اور شئی سے بھی پتہ باقی کیا کبھی روایت کی رہی لوگ لیتے بھی رہے گئے جی لگ لیئے ہیں بلکل اپنے لگ لگ لیئے ہیں آہ بلکل موڑے میاں صاحب نے گاڑی بھی جی وہ ہمارے صادر صاحب کے اور کافی لوگوں نے خریدے بھی ہیں ہمارے بھی کچھ سارے میں پہچان ہے توڑی سے دریا میں جی جی انہوں نے خریدے بھی ہیں تو بس کب سے ایک گھڑی اس گھڑی کے بیچ میں عوام پر ہم پر قیامت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں مگر ہم اس گھڑی کے پیچھے ہیں وہ 20 روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہی کہیں مہنگائی کی شرعہ 20 روپے یونٹ چلا گیا وہ ہو گیا اس کے اوپر کوئی نہ پروگرام میں نہ اب یہ لوگ یوٹیلٹی سٹور جاتے ہیں نہ آکے یہاں پر پروگرام میں ہمیں وہ رسیدیں دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ آٹا اتنے گا وہ اتنے گا نہ انکر جی تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور پاکستان کے قانون پاکستان کی انصاف اور جل اداروں پر پاکستانی اعتبار کرتے تھے ان کے نظام دیکھیں اس وقت پاکستان میں عدلیہ کی چھٹیاں چل رہی ہیں پوری ملک میں عدالتیں بن پڑی ہیں لیکن صرف اسی وجہ سے کہ اس حکومت الیکشن سے پہلے امران خان کو نحل کرنے کے لیے بغض امران میں ایک جا جا رہا ہے اور مستلسل پانچھا دن اپنی عدالت میں بیٹھ رہا ہے اور صرف اور صرف وجہ جہی ہے کہ امران خان کو نحل کیا جائے 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 جج دلاور جس کی آپ نے پوسٹری دیکھے کہ فیس پوسٹ پر کس طریقے اس وقت امران خان کے خلاف نفرہ تہذار کرتے تھے امران خان یہ ثبوت سپریم کورٹ لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے گئے اف آئی اے کے پاس لے کے گئے امران خان کے وقلہ لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اور وجہ یہی ہے کہ امران خان کو کسی نہ کسی طریقہ سے الیکشن سے پہلے سائٹ بھی کرنا ہے اور امران خان کو نحل کرنا ہے آج مستلسل تیسرا چوتھا دن سماعت چل رہی ہے اور وجہ یہی ہے کہ امران خان کو کسی نہ حد تن جانے کو تیار ہیں عمران خان کا خوف ان لوگوں کو کھاتا جا رہا ہے اسی وجہ سے یہ اب کسی بھی حد کو پار کرنے کے لیے اتیار ہیں عمران خان کا خوف کی وجہ سے یہ پاکستانی عوام کا غلہ دبانے کے لیے زبان کو چک کرانے کے لیے کسی بھی ظلم سے باز نہیں آ رہے اور اب جج جلاور اور جس طریقے سے جوٹوشری ان کے گھٹنوں میں بیٹھی ہے ان کے مرضی کے مطابق فیصلے کر رہی ہے اب خود آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پاکستان کے انصاف پر پاکستان کے قانون پاکستان کی عدلیہ اس پر پاکستانی عوام کیا کرے کیونکہ پاکستانی عوام کسی جگہ پر انصاف لینے کیلئے بھی نہیں جا سکتی انصاف اس کو ملتا ہے جس کے پاس تاکر ہوگی ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کومیٹس پر اپنی رہی ضرور دیں ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ